نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آشا کرتے ہیں بہت اچھے ہوں گے آج میں لے کر آئے ہوں مدر پردیش کی نتیاں جی ہاں مدر پردیش کی نتیوں سے دو یا تین نمبر کے کوششن جرور آتے ہیں تو چلے شروعات کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں نئے نئے ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں تو چلے شروعات کرتے ہیں مدر پردیش کی نتیوں مدر پردیش کی نتیوں سے ہم سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں یہ کہ نربدہ مطلب نربدہ چمبل جتنے بھی مدر پردیش کی نتیاں ہیں ان کا ادھم کہاں سے ہوا ہے اور وہ کہاں جا کے ملکتی چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نربدہ تو نربدہ کیا ہے مدر پردیش کی سب سے بڑی ندی کہلاتوری سے گنگا بھی کہا جاتا مدر پردیش کی تو نربدہ جو ہے وہ امر کنٹک ساہیڈول سے نکلتی ہو خمبات کی کھاڑی میں جا کر گرتی ہے نربدہ ندی کا ادھم مدر پردیش کے انوب جلے کی انتب سے ساہیڈول ہے وہی پہنوب جلے مدر پردیش کی سب سے لمبی نربدہ ندی ہی ہے اسے پردیش کی گنگا ایوم جیوان ریکہ بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے کہ نربدہ کے انہیں نام بھی ہیں جیسے ریوہ مائکل ستا سوگو دیوی ایوم ناموداز بھی ہیں نربدہ پردیش کے پندرہ جلوں سے ہو کر بہتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کی سہایگ ندیوں کی جو سنکھا ہے وہ ہے ایک تالیس ٹھیک ہے تو یہ نربدہ جو ندی ہے اس کی سہایگ ندیوں کی سنکھا کتنی ہے پھوٹی ون ہے اور نربدہ بھارت کی پانچ بھی ستھے پڑی ندی ہے اور جبلپور کے نکٹ بھیڑا گار جس کے بارے میں سبھی کو بتا ہوگا دھوان تھا جل پر پاتھ کا نرمات بھی کون کرتی ہے نربدہ ندی ہی کرتی ہے چلی اگلی ندی دیکھتے ہیں چمبل ندی جو کی جانا پاہ پہاڑی مہو اٹوا کے پاس اور یمنا میں جا کر ملتی ہے پراجین کال میں سے چرمہ وطی کہا جاتا تھا اس ندی کی سمپول نمائن ہے 965 کلومیٹر چمبل ندی مدرپتیس اور راجستان کی سیما کا ندھارن کون سی ندی کرتی ہے چمبل ندی کرتی ہے تو چمبل ندی کیا کرتی ہے اور سیما کا ندھارن کرتی ہے اس کے بعد جو چچائی جل پر پاتھ ہے وہ بھی کون سی ندی پر ہے جو کی سب سے مچھے جل پر پاتھ ہے ریوہ جلیو ریوہ جلیو میں بیہر ندی پر ریوہ جلیو میں بنا گیا چچائی جل پرپاد بھی کہاں پر ہے چمبل ندی سے ہی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ شندھ پاروٹی باناس آدھی ندی چمبل کی پرموک شائق ندی ہیں تو یہ کوششن بھی بن سکتے ہیں کہ چمبل کی شائق ندی کون ہے تو شندھ پاروٹی باناس آدھی چمبل کی شائق ندی ہیں یہ ندی پردیس کی مرینہ بند جلوں میں اپردن کا کام کرتی ہے اگر آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اپردن ہے جیسے کہتے ہیں او نل کا اپردن وہ کون سی ندی کی دوار ہوتا ہے یہ جو چمبل ندی ہے یہ سب سے او نل کا اپردن کا کام کرتی ہے اور راج کی پرثم بددت پری ہو جنا گاندھی ساگرمان بھی چمبل ندی پر ہی بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں سون ندی کی بارے میں تو سون ندی سون ندی کا جو ہے یہ بھی سون ندی بھی جہاں سے نربتہ نکلی ہے وہیں سے یہ بھی نکلی ہے امر کنٹک سہیڈول انوپورجلی کے آس پاس اور یہ ندی پٹنا کے پاس گانگا ندی میں جا کر کے مل جاتی تو اس کا ادھگم اس تھان تو وہی امر کنٹک ہو گیا ہے لیکن ملتی کہاں پہ ہے ملتی ہے اپنی جو آپ کا ہے گانگا ندی وہاں جا کر کے ملتی ہے ٹھیک ہے چلی اب دیکھتے ہیں اگلا ہے کیا ہے تاپتی ندی ٹھیک ہے تو جی تاپتی ندی ہے تاپتی ندی کہاں جا کر ملتی ہے تو تاپتی جو ندی ہے وہ ملتی ہے خمبات میں اور اس کا جو اس تھان ہے وہ اس تھان ہے بیتول جلے کے ملتائی کے نکٹ ٹھیک ہے اور یہ ندی گجرات میں صورت کے نکٹ خمبات کی کھاڑے میں جا کر ملتی ہے ندی نرودہ کی بھاتی پورپ سے پشم کیور تو کوششن آسکتا کہ پشم کیور بہنی والی ندیاں کونسی ہیں تو نرودہ کے ساتھ ساتھ تاپتی بھی پورپ سے پشم کیور بہتی ہے چلیں اگلی ندی دیکھتے ہیں بیتوا ٹھیک ہے تو بیتوا ندی کیا ہے بیتوا ندی کا جو اس تھان ہے وہ کہاں سے مانا گیا ہے بیتوا ندی کا جو اس تھان ہے وہ کمرا گاؤں کمرا گاؤں رائسین کی پاس سے مانا جاتا ہے یہ افسان اتر پدیس میں ہمیرپور کی نکٹ ٹھیک ہے ہمیرپور کی جو نکٹ یمنا ندی میں یہ جا کر مل جاتی ہے تو اس کا جو ملنے کا اس تھان ہے وہ یمنا میں ہے اور جہاں سے یہ پیدا ہوئی تھی یہ جہاں سے اس کا ادھگام ہوئے کمرا گاؤں رائسین اس کے علاوہ بیتوا کے بارے میں اور دیکھیں تو اس کی جو سائک ندی ہیں دھسان سرند پرمکھ ہیں ٹھیک ہے دھسان تو ہمارے یہاں پہ بندل خند میں ہے اور بیتوا ندی بھی ہے لیکن دھسان جو ہے وہ کافی پرسط ہے اب دیکھتے ہیں ہنگلی ہے ہے تحت بہل تھی چپرا چھپرا ندی چھپ Boys اب بدلچہ بہ دیکھتے ہیںے دیکھتے ہیں وجہ دیکھتے ہیں دے واز جلے کے bugli گاؤں دیواز سے اس کا ادھگم مانا جاتا ہے اور جو اس کا جو ملنی کا ستھان ہے وہ بھی چمل میں راجستان کے پاس ملتی ہے ٹھیک ہے چمل راجستان میں جا کر کے مل جاتی ہے مدی پیس میں نیتی راجگر اور ساجہ پروگ میں پہتی ہے تباہ تباہ کا ادھگم مانا جاتا مہا دیو پروت پچمڑی کے مطلب جو اپنا پچمڑی ہے جو کہ ایک ہلسٹریشن مدرپردیس کا تو اس کا ادھگم وہاں سے مانا گیا ہے ٹھیک ہے یہ اور اس کے بعد اس کا سنگ آباد کی نکٹ یہ ن seekinguki 때문에 جا کر کے مل جاتی تو کو تباہ ہے وہ کہاں ملتی ہے نرفتر نادی میں جا کر ملتی ہے اب ہے بین گنگا ٹھیک ہے تو جو بین گنگا نادی ہے وہ پرس پرس بارہ پتھار سیبنی میں جا کر سیبنی سے اس کا ادکم مانا گیا ہے اور گوداوری میں اس کا کیا ہے ملنی کا اس تھان ہے اس کے بعد ہے کہ نادی وندیچل پروس سے اس کا ادکم مانا گیا ہے اور جا کر کہاں خودتہ ملتی ہے یا منہ نادیتی میں مل جاتیس ٹھیک اب نادیوں سے ستماندھت تخورتون دیکھتے ہیں تو تھے اس کا ہتر کیاؤر بہنی والی جو نigkeiten ہے ایا چمل بہنے والی ندی کونسی ہے ٹھیک ہے تو بہنے والی ندی ہے وہ ہوتی ہے نربدہ نربدہ بہتی ہے ٹھیک ہے نا بہتیم درسا کی اور پورے پردیش کو پار کر کے عرب ساغر مطلب وہیں پہ مل جا کے مل جاتی ہے کہاں پہ مل جاتی خمبات کی کھاڑی میں چلو آگلا دیکھتے ہیں آہ دکشن کی اور نہ بہنے والی تو دکشن کی اور کونسی ندی نہیں بہنتی کے ندی گوداوری بینگنگا اور اندربتی دکشن کیور بہنے والی ندیاں ہیں لیکن جو کین ندی ہے وہ دکشن کیور نہیں بہتی نربدہ ندی کودگا مستہ الکام آنا جاتا تو پتہ ہی ہے سب کو امر گھنٹک ٹھیک ہے اگرہ دیکھتے ہیں نربدہ ندی کی سہائی اک ندی ہے تو نربدہ ندی کی سہائی اک ندی کی جو سنکھ ہے وہ کتنی ہے اکتالیس ہے راجی کی پرثم ودد پریوجنا گاندی ساغر باند کس ندی پر بنائے گئی پریوجنا گاندی ساغر باند کس پر بنائے گئی تھی چمل ندی پر پرشد سانچی نگر کس ندی کی کنارشت ہے بیدوانگر کی کنارشت ہے نربدہ جل میں حصہ ہے تو نربدہ جل میں کس کس راجی کی حصہ ہے مطلب تو مدرپیدیس یا مدرپیدیس گجرات مہاراشر یا مدرپیدیس گجرات مدرپیدیس راجستان مہاراشر اس کا جو آنسر ہوئے گجرات راجستان مہاراشر اور مدرپیدی شپراندی کا پرچنے نام کیا تھا پریقشہ وندی عوشبڑی یا کوئی نحنی تو اس کا جو پرچنے نام تھا وہ کیا تھا عوانتی کین ندیوں کے سنگم اسطل کو پران ہیتہ سنگم کہتے ہیں نربدہ تبا بینیں گانگا بردہ کالی سندھ چمبل یا کوئی نہیں تو جو آنسر ہوئے گا بینگانگا بردہ ریوا یا ریوا کس ندی کا پرچنے نام ہے تو ریوا ہے وہ نربدہ، چمبل، بیتما یا پارواتی تو جو نرودہ ہے اس کو پراشنی سمائے میں ریبا کہا جاتا تھا مدر پردیس و راجستان کی سیما کا نیدارن کرتی ہے سون ویدوہ چممل ہے نرودہ چممل ندی ٹھیک ہے آنسر ہوگا ہے چممل ندی جلیہ جل پرپات کرنمار کون سی ندی کرتی ہے نرودہ ویدوہ چممل یا سون تو جلیہ کا کرتی ہے چممل ندی مدر پردیس میں سیکھائی ا interacts 大یارым کی ستھاپنے کی کب ہوئی تھی کب ہو تھیogardی ہے یہاں ویدوہ چممل hers کی ستھاپنے کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی جلیہ لمد兒 چچی جل پرپات جلے میں ہے چچی جل پرپات ہے ریبا جلے میں ٹھیک ہے راج میں پہکن چکی سے ا soldier قلtr کس جلے میں ہوتی ہے تو سروزی خلی ریبا اور جوہیر ٹھیک ہے تو گولدار جلے میں کس ندی کشن ندی کہا جاتا ہے گوداوری بینگنگا سون یا نرودا تو جو آپ کا آنسر ہوگا وہ ہوگا سون ندی ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ کوششن تھے مدر پیدیس کی ندیوں سے لے کر آشکر تھیوں کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے